اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا سمندر میں ہیرے پائے جاتے ہیں اور اگر ہاں تو سمندر کے اندر ہیرے کیسے بنتے ہیں جی سمندر میں قیمتی ہیرے یا ڈائمنڈز پائے جاتے ہیں انہیں سی بیٹ ڈائمنڈ یا مارین ڈائمنڈز کہتے ہیں یہ ڈائمنڈ زمین کے نیچے سمندر میں ملتے ہیں خاص طور پر ڈائمنڈ فریلز یا ڈائمنڈ ڈیپوزٹس ہیں ان ڈائمنڈ فریلز میں زمین کے نیچے قیمتی پتھر اور منرلز ہوتے ہیں جو ڈائمنڈز کو بناتے ہیں سمندر میں ڈائمنڈز کیسے بنتے ہیں یہ ایک دلچسپ طریقہ ہے سمندر کے نیچے جب منرلز اور کاربن ڈائوکسائیڈ گرم پانی میں ملتے ہیں تب ڈائمنڈز کی تشکیل ہوتی ہے جب یہ مکشر گرمی اور پریشر کے اثر سے ٹھیک تشکیل ہوتا ہے تو ڈائمنڈز بن جاتے ہیں پھر سمندر میں یہ ڈائمنڈز گہرے مقامات میں زخیرہ ہو جاتے ہیں اس طریقے سے ملنے والے ڈائمنڈز کو نکالنے کا کام مشکل ہوتا ہے کیونکہ سمندر کے گہرے مقامات میں جانا اور وہاں سے ڈائمنڈز کو نکالنا چیلنجنگ ہوتا ہے لیکن کچھ کنٹریز نے اس کام میں کامیابی حاصل کی ہے جیسے کہ نمیبیا جو سمندر کے نیچے کیے جانے والے ایکسپلوریشن اور مائننگ پروجیکٹس میں کام کر رہا ہے اس پروجیکٹ میں شپس اور ایکپمنٹ سے سمندر کے نیچے ڈائمنڈز نکالے جاتے ہیں اسی طرح ساؤت افریقہ بھی سمندر میں ڈائمنڈز کی ایکسپلوریشن کر رہا ہے اس کے علاوہ کینیڈا اور رشیہ بھی سمندر میں ڈائمنڈز کی کھوج میں شامل ہے در حقیقت نمیبیا میں ٹیب مرین نمیبیا جو نمیبیا کی حکومت اور ڈی بیرز گروپ کے درمیان ایک مشترکہ منصوبہ ہے ڈی بیرز گروپ ان سرکردہ کمپیوں میں سے ایک ہے جو سمندر کی تہ سے ہیرے نکالتی ہیں وہ دو ہزار دو سے جنوبی افریقہ کے مقربی ساحل سے دور نمیبیا کے پانیوں میں کام کر رہے ہیں اور سمندر سے تقریباً سولہ میلین کیریٹس کے سمندری ہیرے نکال چکے ہیں در مرین نمیبیا سمندری تہ سے ہیرے نکالنے کے لیے مائننگ ویسلز کا استعمال کرتا ہے جنہیں بعد آزاں مزید پروسیسنگ کے لیے آن شور وارڈز میں لے جایا جاتا ہے یہ بات قابل غور ہے کہ سمندری فرش کی کانکنی یا سی بیڈ مائننگ کا سمندری محول پر منفی اثر پڑ سکتا ہے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ اس قسم کے خلل سے پہالی میں دہائیاں لگ سکتی ہیں تاہم ڈیب مری نمیبیا مسلسل اپنے محولیاتی اثرات کی نگرانی کرتا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا شکریہ